اسلام علیکم پیارے بچوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں اس دعا کے ساتھ ہی آج ہم اپنے سبق کا آواز کرتے ہیں آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اس کا انوان ہے محبت اور شکت کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں جو ذرا غور اور توجہ سے سنیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان سے نہ صرف خود محبت فرمائی بلکہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا پیغام دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کا دل و جان سے خیار رکھتے تھے احادیث کی مشہور کتاب شمائلِ ترمزی میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت محبانی فرماتے تھے ان سے محبت کرتے تھے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لئے بھلائی کی دعا فرماتے تھے بچے آپ کے قریب آتے تو آپ انہیں گود میں لے لیتے راہ چلتے بچوں کو سلام کرتے ان کو چونتے اور پیار کرتے فصل کا پہلا میوہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے اپنے نوازوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت پاکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر بیٹھتے اور ان کے گل جانے کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر لیا دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی ہی محبت تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خاطئی تھی وضوی طبو کے موقع پر جب جنگ کے لیے چندہ پٹھا کیا جا رہا تھا ان کی والدہ نے جی بچو اس وقت ہم نے صفحہ نمبر پانچ کی پڑھائی مکمل کر لی ہے اور جو ہمارے سبق کا انوان ہے محبت اور شفقت کے پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بچوں نے انڈر لائن ورڈز کی عملہ یاد کرنی ہے تو پہلا ورڈ ہے جہانوں نمبر دو آحادیث نمبر تین مہربانی نمبر چار قریب نمبر پانچ مطابق نمبر چھے مبارک نمبر سات سجدہ نمبر آٹھ خادم نمبر نو خزبہ تبوب تو آپ تمام بچوں نے یہ املاع کے ورڈ تین تین بار لکھے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں اور اس سبق کو دو بار پڑھنا بھی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا اللہ حافظ اللہ حافظ